ہم اس وقت آسک نالا پر موجود ہیں یہ اتنا ایک خوبصرد منظر ہے کہ جس کو بیان کرنا شاید الفاظ میں ممکن نہیں اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں ایک بڑی زبردست قسم کی یہاں پروفضا مقام ہے اور یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا سوپ بڑا زبردست قسم کا آپ کو اس کا ٹیسٹ ملتا ہے اور مستنصر حسین تارڈ نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس میں انہوں لکھا کہ اگر آپ اس نالا پر آئے اس پروفضا مقام پر آئے آپ نے وزٹ کیا اور اگر آپ نے سوپ نہیں پیا تو پھر آپ نے اس علاقے کیوں صحیح طرح سے ایکسپلور نہیں کر پائے تو آپ لوگ جب بھی وزٹ کریں اس علاقے کو اس علاقے سے گزریں تو یہاں پر بہت ہی نومنل پرائس کے اندر فریش سوپ آپ کو یہاں پر آویلیبل ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص بات یہ ہے ایک تو وہ انریشٹ ہے اس میں نیوٹرینٹس پورے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر سرد موسم کی وجہ سے آپ کو ایک انٹرنل یوز کی ہیٹ بھی ملتی اس وقت ہم اس تک نالے کے اوپر کھڑے ہیں اور بڑا ہی یہ زبردست قسم کا مسہور کن مقام ہے اور اس طرح کے مناظر ہیں کہ انسان ان میں کھو جاتا ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس کو میسیج دینا چاہیے کہ یہاں کے نوجوانوں کو ٹوریزم کے حوالے سے پروفیشنلی ان کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ جو اس کی خوبصورتی ہے اس کو صحیح لوگوں تک پہنچائیں اور اس سے ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار بھی مہیا کریں اور ان کو ایک بہتر زندگی کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے وہ بھی اس کی بھی تعلیم دیں ایک اور بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی پریشانی اور غم ہیں یہاں پہ آکے ان کو ہم ایک منٹلی جو ہے اس کو ہم بلا سکتے ہیں اور نفسیاتی طور پر ہم ان کو جو ہے ایک بہتر محول دے سکتے ہیں تینکیو